الحمدللہ رب العالمین صفت عائن کی بحث سے متعلق جو آخری گفتگو میری یہ تھی کہ صفت عائن سے متعلق صفات کی نفی کرتے ہیں نفی کرتے ہیں لیکن کلامی فرق میں ایک فرقہ اشعریہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ صفت بسر کا تو اس بات کرتے ہیں جیسا کہ ان کا طریق اور نفی ساتھ صفات کے اس بات اس میں ایک صفت بسر بھی ہے جنہیں وہ اپنے اقلی دلانت کی روشنی میں ثابت مانتے ہیں لیکن یہ عجیب تناقض ہے کہ اشعریہ صفت بسر کا تو اس بات کرتے ہیں لیکن قرآنی نصوص سے ثابت اللہ دلہ وعالہ کی عظیم صفت صفت قیم ذاتی کا انکار اور اس کی نفی کرتے ہیں جبکہ حلی سنت الرماء کا اعتقاد و منحد بالکل واضح ہے کہ حلی سنت الرماء صفت بسر کا بھی اس بات کرتے ہیں کہ اس کے دلائل کتاب سنت میں موجود اور صفت این کا بھی ہم اس بات کرتے ہیں کہ کتاب سنت کے نصوص کی دلالت اس پر ہوتی ہے اور اسی لئے ہم اللہ اللہ وعالہ کی عظمت و قبریائی کے شایع نشان اس صفت کا اس بات کرتے ہیں آج کے درس میں میں ان آیات محلی 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 کی طرف اشارت مفتغو کرنا چاہتا ہوں جو صفت این کے دلائل کے طور پر شکل اسلام انہیں یعنی حضی کیا محلی مثلا سورہ طور کی یہ آیت کریمہ وَاسْبِعْ لِحُکْمِ غَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہاں پر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کیا معنی وہ مطلب ہے میرے محطر سامعین صرف کی جو تفسیر ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ اللہ دلاؤ علا اپنے نبی کو خطاب کر 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 حق رب تم اپنے رب کے حکم کے لئے صبر کرو کہ بے شک تم میری نگاہ و نظر میں ہو میری حفاظت و نگرانی میں میری رعایت میں میری نگہ بانی میں ہو یہ ہے صرف صالحین کی تفسیر کا خلاصہ گوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تفسیر جو صرف کی ہے کے ذریعہ کہ معاظ اللہ 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 کے لئے صفت این ذاتی ثابت ہے لیکن اس آیت کریمہ کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کہ مفرد کمانا کشور ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ جملے میں استعمال ہونے کے ساتھ جملے کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے اور اس پر دلالت ہوتی ہے اور دلالت کی تین قسمیں مطابقی اور تظلم اور التظام تو یہاں پر فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا سِ کوئی یمانا نہیں لینے کہ مانا لینے صحیح ہے کہ معاظ اللہ اللہ تعالی یہ کر ہے اپنی نبی سے کہ تم میری آنکھ کے اندر ہو آنکھ میں ہو بلکہ اس کا صحیح معنی اور وہ دلالت تظمونی کے طور پر اور وہ دلالات کے تینوں قسموں میں سے ایک قسم ہے جو مشہور ترین بات ہے اس کی دلالت کے مطابق اصل مفہوم مطلب پوری آیت قریمہ کا یہ ہے کہ حالات جو بھی ہیں مستقبلین معانیدین پار مشرقین کی عداوتیں آپ کے ساتھ تھے اور عزائیں وہ دے رہے ہیں اور جو بھی ان کا اپنا فیل اور کرتود تھے اے نبی تم صبر سے کام لو تم ہماری حفاظت و نگرانی اور رعایت و نگہداشت و نگہبانی میں ہو کہ تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا یہ معنی ہے اور اس پر یہ لفظ فَإِنَّكَ بِعَعْمُنِنَا تَغَمُّنًا دِلَالَتْ دِلَالَتْ دِلَتَ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سبر کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں ایک جملہ کے گھنات چاہِ مُؤْلِمَاء دِلَالَتْ جزا فضا ظاہری شکوا شکایت کر روکے رکھنا جن باتوں سے اللہ اور اس کے مشکل تقلیف دہر صورتحال سے دوچار ہونے کے وقت منا کیا ہے یعنی گریبہ چاک کرنا دونوں پر ایمان نکتے ہیں سبر میں سے ایک معنی یہ بھی ہے اور سبر کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ سبر تعالیٰ پر کرنا چاہیے سبر نام ہے معصیت سے رکے رہنے کا اور سبر نام ہے اللہ دلوالہ کی تکلیف دہر تقادیر پر سبر و وقت اور تحمل کا مداہرہ کرنا جس کو یوں کہہ جاتا ہے کہ سبر کی تین قسمیں ہیں السبر الپا السبر عمل معصیہ اور السبر على اقدار اللہ المعلیمہ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو الاخدار المعلیمہ پر سبر کا حکم دے رہا ہے اور خود اس کے دو احکام اور اس کے احکام یا اس کے حکم کی بھی میں آپ بتاؤں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں حکم قونی و قدری اور حکم شرعی و دینی حکم قونی و قدری کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں وقو پذیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشریت سے اس مرضی سے اور جس سے خود بندوں کا سابقہ پڑتا ہے چاہے وہ سرہ کے مسائل ہوں یا برہ کے مسائل ہوں خیر ہو شر ہو ہاں میٹھا ہو کڑوگا ہو یہ تمام چیزیں یا اللہ اللہ والا کی حکم قونی وقدری کے ضمن میں حق کے اندر آتی ہیں اور یہ حکم شریع ودیلی ہے جس کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس طرح سے بہت سارے عمال سالحہ ہیں یہ احکام یا بہت سارے معاصی سے روکنے کی اللہ کہ لا تقیم زنا یا لا آخری یہ سب احکام شرعی دینی کے ذمہ میں آتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی اپنے نبی کو ہاں اپنے حکم کے لیے صبر کا حکم دے رہا ہے اور وہ تمام احکام پر صبر کا حکم دے رہا ہے جو قدر کسی مندے کے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہ جس کا اسے دین وشرع حکم دے داتا ہے اس اس لئے ایک آیت اور تھی سور قبر کی تدری بی آنونی میں ہزار تفصیل نہیں کہوں بتانا یجا تا ہم کی تدری بی آنونی کا معنو مطلب محقق علماء اور مستمد مفسرین کہ ہاں جو ان کی حفاظت کر رہا تھا میں اس کی نگہ بانی کر رہا تھا میں اس کو اور اس کے اندر بیٹھنے اور سوال ہونے والوں کو ہاں میں بچانے والا تھا اور میں ان کو یہ معنی ہے کہ کشتی میری کے اندر روا تھی یہ مطلب نہیں معاذ اللہ اور اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر ہاں اپنی جانب سے محبت دال دی تھی اور تاکہ نگاہوں کے سامنے کی جائے تو علا عینی کا مطلب اور اسلاح میں سے کسی میں اس طرح کا معنی وہ مطلب نہیں لیا ہے تو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ پورے چملے کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس کی تو دلالت ہوتی ہے اور دلالت کی صحیح اقصام کے اعتبار سے وہ دلالت مختبر ہوتی ہے یہاں اس کا معنی یہی ہے کہ میری نگرانی میں تمہاری پرویش کی جا رہی تھی کہ تم کو نہ فرعون نہ آل فرعون میں کا کوئی اور نہ کوئی بھی اس کے آل میں سے تمہیں گزند پہنچا سکا کہ میری نگرانی میری حفاظت میری نسرت میری تائید سب کچھ موسی علی صاحب تن کو محسر تھی والکل تو علی کا محبت من نی کے تعلق سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہاں کہا کہ میں نے اوپر ارقا کر دیا تھا اس کا معنی و مطلب جو مفصلی نے میری کیا ہے اور صحیح معنی یہ ہے کہ موسی علی 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 شخصیت اللہ تعالی نے ایسے بنائی تھی کہ ان سے سبھی محبت کرتے تھے حتی کہ آل فرعون نے ان سے محبت دیا عمرات فرعون نے محبت دیا اور اس طرح سے جنود فرعون نے محبت دیا اور ہر ایک جس نے دیکھا موسی علی علی کو سبھن محبت دیا وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی ہر مومن ان سے محبت کرتا رہا ہے اور کرتا آیا ہے اور ہمیشہ ہر مومن صاحب ایمان اس عظیم نبی ورسول اور کلیم سے محبت کرتا رہے گا اور یہی معنی ہے وَعَلْقِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ قولے تُسْرَ علی ایک بار یہ بھی فائدے کی عذرور لغت بتانا مقصود ہے کہ فَإِنَّكَ بِعَانُنِنَا یہاں با حرف کا استعمال تدریب بِعَانُنَا با حرف جر کا استعمال اور اَلْقِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ وَيَتُسْنَعَ عَلَى عَلَى یہاں عَلَى حَرْف کَا تَنْسَرْقُ مَيْنَ الْبَائِ عَلَى اور با کا فرق کیا ہے تو یہاں بغیر زیادہ تفصیل کیے ہوئے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ فَإِنَّكَ بِعَانُنَا اور تدریبِ عَلَى میں با ہے اور با حساب کے لئے آتا ہے اور یہ مُلَمَت پابندی اور دوان کا معنی بتاتا ہے اور گویا یا اللہ تعالی یہاں کہنا چاہتا ہے تُوروالی آیت میں کہ تم ہمیشہ ہاں میری حفاظت اور نگرانی میں ہو اور وہاں سوروالی قمروالی آیت میں صفیرِ نور برابر ہمیشہ مسلسل ہاں میری حفاظت اور آیت اور نگرانی کے اندر رہی البتہ یہاں وَلَيْتُسْنَا عَلَى 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 حَرْفِ جَرْ لاکر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا بظاہر اور ان کی قوم کے بچوں کا کچھ ایسا تھا اور قوم کے بچوں ہی کی طرح سے ان کا بھی حقیقت میں معاملہ اس طرح سے تھا کہ وہ گویا چھپائے جا رہے تھے اور ان کو ان کی ماں نے بھی پوشیدہ رکھا قرآن کے لئے قلوع و ظہور والی بات ہو اور اس طرح سے گویا موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی پروشوں پرداخت اس طور پر ہوئی کہ بڑی ہی آنبان اور شان سے خود فرد حکم سے اور ان کی اپنی حفاظت اور رعایت اور نگہبانی کا ذکر کرتے ہوئے علیہ حرف فیضر کا استعمال آیا ہے عضور لغت عربی جس سے موسیٰ مطابق کرنے والے لوگوں کو فائدہ پہتا ہے اور کل سے ایک نیا در شروع ہوگا جو ان نصوصے قرآنی کی آیت میں ہوگا جس کے اندر صفت سما اور صفت رویا صفت سما سننا صفت رویا دیکھنا پر جلالت کرنے والے اقوار باری تعالی ہیں قرآنی آیت کے حصے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت صفت سمع ہے کہ اللہ سنتا ہے اور ایک صفت رویت ہے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ تمام مسموعات کو سننے والا ہے اور سنتا ہے اور اللہ تعالی تمام مرعیات کو اپنے آئین سے آئین سے دیکھتا ہے اس کی بحث کل شروع ہوگی جس میں آیت قرآنی کا تذکرہ ہوگا اور مفتگو اس صفحہ سے بھی تعلق ہوگی ان شاء اللہ وسلم اللہ